وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا يَا نِعْمَةَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيْبِينَ الطَّاهِرِينَ وَصُحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَدِ الرَّحِيمِ وَالْضُحَاءِ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَاءَ ما وَدَّعِكَ رَبُّكَ وَمَا خَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَنْضَى صدق الله مولانا العزيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يَآمَنُوا آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اُسْلِيمًا 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 الْحَمْدُ لِلَّهِ بانیاں محفل نے بڑی محبتنا المحفل حضادہ ہی نحقاد کیتے مجھ گناہ گارنو اور اپنے کو گارنو بیٹھنو دا موقع عطا فرمائے میں دعا گو ہم خالقِ کائنات انہا میرے بیٹیاں جی اس کا وشنو اللہ قبول فرمائے اور جتنے بھی حباب تشریف فرماؤ ان نبی دا ملات حضور دیانِ دچشن بکھر بکھر کے نہیں منانا چاہی دا میرا نبی دے بچھڑے آویا نو ملان آیا تو میں محسوس کر گیا حبابِ محبتنا میرے اشارے تو پتا چل گیا ہے اور میں سمجھنا چونکہ اصول دیاں کتابہ پڑھئی ہے اشارہ تو نص تو میں چیز ثابت ہو جانتی ہے تو میں بڑا خوش ہویاں کہ حباب جڑے نے کہ انہیں کوئی کل نہ لیں انہوں نے سمجھا گئی دوسری باشور لوگوں میں کئی چیرے ایسے تکے نے جڑے درودِ پاک دی عظیم ایسی عبادت جدے قبول ہیں شاک کی کوئی نہیں جدے قبول ہونے ویچ شبہ کوئی نہیں اس عبادت دیواری بھی حبابِ محبت اللہ بحرکت ویچ نہ آؤں جڑے بند اللہ بنا کچھ نہیں کر سکے اور تھنل کی کرنگی بڑی دیر تو تُسی بیٹھ رہی ہو تو میں بھی کافی دیر تو آیا بیٹھا جس میں لے آیا تلاوت پاک ہو رہی سی اور الحمدللہ میں بھی اندر بیٹھ ہیں ساری آواز جا رہی سی سمات کر رہے سا تُسی بڑی ماشاءاللہ محبتنل ساری محفلنو سجایا بھی اور آکے تُسا رونک بھی لگائی ہے صاحبِ فضائلُ الْعَيَامِ علامہ نور محمد قادری رحمت اللہ علیہ ایک بات لکھی اولاً تو سینو اپنے کلیجے وچ جگہ دینی ہے اج ربیل اول شریف دی دو تاریخیں تینندہ چندلو ہو گئے ہیں الحمدللہ عاشقہ نے بارہ انکچہ رہے ہیں اس چیز تے بیین دلیل نے کہ بہار تے آگئے ہیں علامہ نور محمد قادری رحمت اللہ علیہ بیان کر دیں جدو ربیل اول شریف دا چندلو ہو جائے ہیں اس ماہ مقدس دے اندر ماہ مبارک دے اندر پکیزہ متبرک مہینے دے اندر جڑا شخص ایک لکھ پچیس ہزار مرتبہ سوہ لکھ مرتبہ درودِ حضوری پڑے ہیں یعنی اسولاتو والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ درودِ حضوری پڑے ہیں کی ہوئے گا؟ فرماندینی دیڑا بندہ اس منت دے اندر اس ماہ پاک دے اندر سوالک مرتبہ درودِ حضوری پڑھ لے مکمل کر لے موت یونی یونی کل نفسین ذائقت الموت ہر زی جاننے موت دا ذائقہ لینے ہیں موت یونی یونی فرماندین اتنی دیر تک اس بندے نے موت نہیں آسکتی جتنی دیر تک مدینہ و مصطفیہ دی سواری نہ آجائے ہیں انہی دیر تک بندہ دنیا تو جان نہیں سکتا جنہی دیر تک اپنی اکھانا لکا انہین دے والی دید نہ کر رہے ہیں کل تو ابتداج نہ کیتا یہ بڑا چنگا کیتا ہے نیتے آج تو نیت بھی کر لو نیت المؤمین خیر من عامل ہی او کما قولن نبی یہ آج تو سبق ہے چھوٹا چھوٹا سبق میں تو انہوں گاہے گاہے پیش کر دے رہنے ہیں جرہا تُسی یاد رکھو کہ تین شاید اللہ العزیز دنیا کی کبردیاں کندہ تک چیز لذت دیں دے رہے گی انہیں جو درود پاک پڑھو کم از کم تواڑی آواز رو تواڑے کان نو سون لیں ان جو درود حضوری صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ پڑھنا ہے میں آنا بچے انہوں پچھے اس واسطے نہیں کرنا اے بچارے ہو دو آن دے لیں جدو کوئی بھی نہیں آن اے اولا روڑا کو تو تُسی بھی بڑے شعار ہو تو ساکھے ساٹھے بچے جدندہ چانتلو ہوئے ہیں اثر دی نماز ہوں دی یہ مزد چوبار نکل دینے اے چھوٹے چھوٹے چنڈیل ایلین دینے نام کیوں تو ہتنو لہرائے لہرائے کے کہندنے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے تو ایک بندہ بڑے تلخ لے جنال کہندہ ہو بچے ہو توانو کی ہو گئے ہیں یہ بچے بڑے رام نل ڈائر کے تکندنے بابا جی ہوئی سانو ہے جیڑا آج تک توانو نہیں ہوئے ماشاء اللہ توڑے چیرے کھیل گئے ہیں کہ بس میں تقریر میری تیار ہے انشاءاللہ جلدی نل میں اپنا پیغام کنوے کر دیں تو اسی محبت نل اچھی آواز نل درود پاک پڑھنے اور ہولی بھی پڑھ لوگے مدینے والے سن لینے اچھی آواز نل پڑھو گے تو جامعہ مسجد گلزار مدینہ جامعہ مسجد گلزار مدینہ بلات پردے اس گاؤں دے اندر تو ساں بڑی سونی بڑا وڈا ماشاءاللہ یہ حال بھی یقین بڑا ہوئے گا میں تھے سین اچھ بیٹھے اتنا بڑا سین تو ساں ماشاءاللہ مسجد بنایا ہے میرا دل کرتا ہے جیڑ میں توڑے مسجد سین وڈا دل وڈا کر کے درود پاک پڑھو این جو درود پاک پڑھو اسی اچھے پڑھ دے ہوئی ہے تھی حادری مدینے لگ دی ہوئے اچھی آواز نل سوالات و سلام علیکہ یا اے میرے بیٹے نو اٹھاؤ ہوگے ہیں ماشاءاللہ میرے وال توجہ کر میرے بیٹا ایدھر میرا پکر ساؤنا ہے تا لوکل اچھی آواز نل سوالات و سلام علیکہ یا تسے بھی قریب نہیں آؤں دے دیواران دے سہارا لے کے بیٹے اگے آجا اللہ تونہ سلامت رکھے میرے خانے توڑے بڑھا توئی بھی نہیں سارے جوانوں اگے آجا اللہ تونہ سلامت رکھے بہت چنگا کیا آجو آجو شاہب آج بہت اچھے اللہ سلامت رکھے بیٹے میرے الویختوں اگے آجو اگے آجو ایتھے قریب آؤ اللہ تونہ سلامت رکھے اے میرے بھائی جوڑے دیواران دے سارے دے بیٹھے نے سننی دیوار دا سہارا نہیں لہن دا اللہ تلہ دے رسول دا سہارا لہن دا ہے اچھی بیٹے آجا نا تونہ اچھی بہت دا سلام تو و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ و علیہ و صحبی یا فیدی نعمت اللہ اللہ تعالی دی حمد و سنات و بعد لا محدود درود پاک صاحب نولاد فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات سجید الانبیاء شافی روز جزا مالک حرد و سرا سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت و ما ارسلناک الا رحمتا لیلعالمین دے مصداق تتمہ انبیاء سند الانبیاء خطویب الانبیاء امام الانبیاء بابا سجید فاطمت زہرہ برہان خدا حبیب کبریہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگہ حیالی ایچھ برود و سلام دا نظران یقیدت علفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدر زی وقار گلشن علماء کی بہار فازل محتشم زینت العلماء برادر اکبر جناب علامہ مولانا قاری محمد عمران صاحب نقشبندی ایزیدہ مجدہو اور دیگر علماء کرام میں سارے اندرنامہ تو شناسہ نہیں سناخان رسول عاشق رسول قدائے اولاد بطول میرے ہم نام جناب محمد امتیاز احمد قادری سہے زیدہ مجدہو اور حافظ محمد عثمان سہے عزت معاف جناب محمد امین سہے دیگر احباب جناب محفل فاق میں مناقض کی تھے میں دعا کرنا رب العالمین بانیاں نے محفل دی تو افیقات خیر و برکات حضرات مہترم ٹائم کافی ہو گیا ہے میں تھوڑے وقت انشاءاللہ زیادہ گلہ کر جانے ہیں دوسری توجہ فرماؤ گے تو وقت تھوڑا لوانگا گلہ زیادہ سنا جانگا اور جے میں دوڑی توجہ نوں اپنی طرح محضول کروان واسطے ٹائم میں ویخدہ رہا پھر میری اصل باتانے رہے جانے گیا دوسری توجہ فرماؤ ماشاءاللہ انہاں میرے بھائیوں نے بڑا انتظام اچھا کیتا ہے ساؤنڈ بھی زفر والتوں لاسانی اور پھر موبی باستے بھی انہاں لاسانی ساؤنڈ والے فرمایوں نے اور انہاں نے اجدروں تقریر ریکارڈ کر دیں اگلے دیانے یوٹیوب تے چڑھ دیں دیں اے پھر ساری زندگی تا سرمایہ ہوں دا ہے میں انہاں باستے بھی دعا گوما احتشام بھائی بڑی سردید موسم اندر مجھ گناہگار باستے بلکہ حضور دی محبت لے کے الحمدللہ معفل حاضر خصوصی خود تشریف لے آئے اللہ انہاں جب ہی ایک ایک قدم اٹھانا معفل پاک ہوئے تھے اللہ رب العزت ایتانہ قدم ایدھر جڑا اٹھے خالق کائنات اس قدم جنت والعطزہ سلامت فرمائے حضرات محترم اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالدُحَا قرآن سننے کے سبحان اللہ فرما لینا چاہیے وَالدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا فرمایا معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ چاشت دے وقت دی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اور رات دی قسم جدو کے اپنی طریقی نل دن دیو پہ چھا جائے اللہ دن آب بنایا اللہ نے رات بنا کے تارین الْعَاب سجائیے سمجھ نہیں آئی مولا دن آب بنا کے رات تارین الْعَاب سجا کے خالق کائنات پھر دن ترادی قسم فرما رہے ہیں مولا قسم تے ہو چکے جڑا محتاج خالق کائنات تو تے محتاج ہی نہیں تو تے لا یحتاج زیاد عمر بکر تے کوئی مسئلہ بن جائے اُق قسم اٹھائے منو راب دی قسم میں فلان کام نہیں کی تا تے مولا جڑا تیری پاکی دی قسم چکے اپنے آپ پاک پاک کر دے مولا تے محتاج نہیں تو قسم فرما دن تے رات صاحب کشف الاسرار میں بابیان دی توجہ چاہم آگا بزرگ بندیان دی صاحب کشف الاسرار فرما راب ساڑا دن بند جد سورج دلو ہوئے مولا تیرا دن تیری رات میں بند مولا تو تے رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات ہر شہن اخلق کرنے والے ہیں رب العالمین تیرے رات میں بندی صاحب کشف الاسرار فرمان دیں جدو میرا محبوب ید اللہ ولی ہتھیلی تے زتون دا تیل لئی دیں لے کر جدو گورے گورے تھنے لیں جی کل کے مل دیں مل کے پھر جدو واللیل زلفانوں لگان دیں لگا کر جدو چھنڈ کے سڑ دیں اللہ فرمان دیں آہون رات بن گئی تو جدو میرا محبوب مانگ کر دینا رخیہ ننگا کرے اللہ فرمان دیں اللہ ہاؤں دے نہ بن گئے اللہ فرمان دیں سونئے آپ تیرے ہی سونئے آپ آبان دیں مجد خالق نو قسط مولا دن تے رات دی قسم فرمارے ہیں خالق فرمان دیں ہاں ہے میں بے نیازان تو دن تے رات دی قسم فرمارے ہیں دن 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 جدو میرے نبیدار رخیہ ننگا ہو جائے رات ہو دو بن دیئے جدو میرے محبوب دارو خیرمت ٹکیا جائے سونے ناعداوان دی قسم مولا جدو تم بینیاز پھر قسم کیوں فرمایا اللہ حسامد میری ذات میں ناپروا پرواہ نہیں کردہ کسے لیکن میں بینیاز ہو کے قسم ہو دو فرمانا جدو میرا محبوب ناز فرماد ہے جدو آمینہ دلال ناز فرماد ہے پھر بینیاز اپنی بینیاز بچ رہے قسمہ فرماد ہے وَدْ دُحَا چاہ دے بھی لے دی قسم وَاللَّئِ لِعِذَا سَجَا اور رات دی قسم مولا دن دی بھی قسم آب فرمائیا رات دی بھی قسم آب فرمائیا مولا سانو سمجھ نہیں ہے یہ فرمایا جدو سمجھنا نہ آوے او دو قرآن پڑھیا کرو تجے پھر سمجھنا آوے پھر قرآن پڑھیا کرو تجے پھر بھی سمجھنا آوے پھر حسین دن آنے دا فرمائن پڑھیا کرو اچھی بولو سارے سبحان اللہ میں دعا کرنا مولا جیڑا بکلا میں چھو ہاتھ بار کٹ کے تینج کر کے میرے نبی ذکر واسطے جیڑا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بولے اج رات روہ کھلگ گئے مدینے والے دی زیارت ہو جائے اچھا بڑھے باپے چھاڑے کے جنہ نے گوڑیا نو جب یہ مارے نا گوڑیا نو او میرے پراؤو جی میں تسا گوڑے نو جب ہمارے ایج تسا نہیں سہی نکل دا سبحان اللہ کتھو نکلنے ہی ہاتھ بلند کر کے سارے بولو سبحان اللہ خالق کائنات نے اللہ فرمائے والدوحیر والدوحیر وَلَلْآخِرَتَ فَأَيْرُ الْاَكَ مِنَا اُولَا وَاہُ قرآن سن کے سوالے بھی تشریع ہیں جو سبحان اللہ بولو تو یقیناً حضور دی نظر کرم تھلے تشریع فرماؤ جڑا ایمن نے بیٹھا ہے کسی حسرکار دی نظر تھلے بیٹھے اوہ ذرا ہاتھ بلند کر کے آواز دے بیلنس بلند کر کے بولے نا سبحان اللہ رب العالمین لے لان فرمائے والدوحیر اے مبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاشت دے ملے دیکھ سمیں رات دیکھ سمیں ہاتھ بلگرد کی تیئے اے رب العالمین دن تیرا دیکھ سم فرمارے مولا دن میں تواب بنائے رات میں تواب بنائے تاریا نال آسمان نواب سجائے رات نو چاندی چاند نینل سجائے اے رب العالمین پھر دن تیرا دیکھ سم کیوں فرمارے رب العالمین رب العالمین چہرائے مصطفہ جیسا میں نے کوئی نہیں بنایا جیسا میں میں کیسا نوویکھا یا نوویکھا حسین دا نانا سارے نوویکھ دے پیا تے جیڑا بندہ پڑ دے پیا تے ہاتھ بلاند کر کے دسے میرے تک آواز نامی آئے مدینہ پڑ جائے گی ہاتھ بلاند کر کے نبی دن آل پڑے گا سونے یا نالو سونہ چہرائے دان سونے یا نالو سونہ چہرائے زوردہ سونے یا نالو سونہ چہرائے حضوردہ مولا مولا دکھا دے سانو جلوہ حضوردہ مولا دکھا دے سانو جلوہ حضرت شعب دل محدث دل میں رمطن لالے تفصیرے عزیدی دی آخری جلد یلد رشاہ فرماندنے لوگوں سونے بد دوہا نادل کیوں دشانے نزول کی میرے مصطفا تھے پانجے آئی تایا آگئی آنے خالقے تائنادنے بھئی نادل فرمائی فرمائی ایک اورو جبریل آیا کندے خبلی والے آن پڑو میرے آقانے فرمائی ماں نبی خاری فرمائی میں پڑھرنے آیا میں تہاں پڑھانا پڑھانا آیا حضرت ایمہ میں بخاری حدیث لے آئے لیاو پہلی جلد میں کند کے دیلا پھر جبریل نے میرے نبی پکڑ کے دبایا میرے نبی دبایا فغطوانی سمہ رسلانی پھر میرے نبی چھوڑ چھوڑ کے جبریل ہاتھ بڑھنے کرد کردے وَلًا لیاو دلپا وَالِي یہ کارو سونیا پڑھو میرے آقا فرمائی ماں ابی کارے فرمائی میں پڑھنے والا میں محمد تو پڑھانے والا ہو تیسری بار جبریل کہل وَلًا لیاو دلپا وَالِي وَالِي پڑھو میرے آقا فرمائی ماں ابی کارے فرمائی میں پڑھنے والا نہیں میں تے محمدن پڑھانو پڑھانا والا ہاں میں تے معلی میں کائنات بھلکے آیا میں تے کھلنی کائنات رو علم سکھانا آیا حضرات دیوکار پھر جبری علیہ کے کملی والے آیا اکارو بسمی رمی کل دے خولک خونیا پڑھو نہیں پڑھنا تے اپنے رب دے نام نام نالی پڑھلا اے اونا پانجے آئے پائے آگے ایک ریو آئیت مل دی اللہ 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 لوئے کہ میں جملہ کھوں میرے ذہنے تے خیال ہوندہ ہے یہاں سیبکت اللہ صاحب صاحب سے پینڈتے یہاں امتیاز قادری صاحب صاحب افتیدہ پروگرام کے شکیل سلطانی صاحب نے پروگرام لکھوایا پہلے میں نو کہہ لیں گے زکر رسول ضرور کر رہے ہیں اے جنابے والا تو سینا رہنی دی وہ میں ہے چلو جو ٹھیک ہے تو جدا پروگرام سی ہوتا نہیں موڑے انہوں پتہ نہیں کہا دا جو شڑے آنے آگے ہیں ماری جاؤں آگے ہیں ذکر رسول ضرور کر رہے ہیں وہ میں نے پھر افسر تو بات سن کر دا بابا جی آجو میں کہہ میں آجو ان کے سے اولا وعدہ کر رہے ہیں ہم جمیں بھی ہے پہنچو ضرور موڑے اندر جاؤں کے ہمیں آئے ہیں نا کہ خدا دی قسمیں انہوں نے کہا جیلے تھوڑے جیناب آدھ کھول نہیں کوئی ڈبا لانے کہ آدھ نہیں زیادہ کھول نہیں موڑے آکھا کیا ہونے جی ڈبے بھی بابیوں سارے لگنگے ایدھر لو دو ڈبے ہیں جیسا مو کر دینے وہ کیا ہوں موڑے ہو خیال کرو انہوں نے کہا بگانے انہوں پتہ لگ جی محمد دیوان مصطفیٰ دا ذکر سجا کے بیٹھے ہیں فضل میں مصطفیٰ سے جا کے بیٹھیں اللہ ہوگا نہیں پھر جدو تقریف شروع ہو گئی پھر جناب والا وہ نعرے مارن تو جدو نعرہ حیدری دی اللہ ہی نہ دے بندیاں جواب چھلا دیتا میں ہے اے میرے بندی ہتھنے اے بابیاں کو میں تصدیق روائیے جیڑے باب جنہوں چٹے والا آگئے جدو سن پینسر دی لگیئے نا جنگ تے مخاطبہ نے اے ڈے ہندو سے نا پرلے پرلے بڑھروں پار انا آکھیاو مسلمانوں سارے کام کریا کرو اے نعرہ حیدری نہ ماریا کرو وہ پوچھے آٹھ پریشانی کیئے کرنا تک تو سا سکھو پگام بال نہیں آنے اڈیاں تو اڈیاں داڑھیں سکھو بیڑا کرے کہ یہ تو اڈیاں انڈیاں میں جرہیں دے ہو دے گی پیان دے ہو ایک کام نہ کرے کڑکے نہ کام نہ کرے نعرہ حیدری نہ مارو کی پرابلم ہے تو آنو ہونہ کے چھوٹی ہوئے دے در سیئے اللہ میں عمران صاحب اکرہ جیڑی وڈی ہوئی دس ہو ہونہ کے گل سونا تو آٹھے فوجی بھی گریپ کر دینے بندوقانوں ساڑھے فوجی بھی گریپ کر دینے بندوقانوں تو آٹھے بھی چوکے جواناں انڈا نعرہ حیدری تو جی انڈا نیاں یا علی ساڑھے فوجیوں کو لے بندوق کہیں تھے لے جاں پہین دیں یا رو نعرہ حیدری یہ جوائدہ جواب دیو کم از کم دیلن دا زہنگتیں پڑھے پھلے چلے جائنا ہون جوانا نعرہ مار برا یا علی اللہ اچھی آوازنا بولو جیو جوال یا رسول یا علی اللہ ایک روایت مل دی چالی دن گزر گئے وحیدہ نزول نہیں ہندہ پہ اس پیون پچھو جیڑا پترنا ہر روز مل دے وہ دا پتر کو لو بچھوڑا پہ جائے اولاد تے بے نیاز اندیا نا ماں پہ جننا ہی پیار کر رہے ہیں ان پچھو جیدو پیون اللہ بچھوڑا پہ گیا پیون دے دل تکی بیت دی گئے یا پتر دے دل تکی بیت دی گئے یا رو شگیر دو ہوئے وفادار استاد دا تو استاد ان اللہ بچھوڑا پہ جائے علامہ صداقہ صاحب دا یہ تیک شگیر سے منو ملیا تے میں ان واقع میں کہتوں درست نظام میں گرچہ پڑھنا ہے سکول پڑھنا ہے لیکن جا کے ملیا ضرور کر رہے ہیں استاد ان اللہ بچھوڑا پہ جائے شگیر دا سے شگیر دنو پتہ دے دل تکی بیت دی گئے طالب دا مطلوب نلو چھوڑا پہ جائے ان پچھو دے دل تکی بیت دی گئے آشک دا مشروع نلو چھوڑا پہ جائے ان پچھو دے دل تکی بیت دی گئے سے عبیدہ رسول اللہ بھی چھوڑا پہا جائے پچھوں پھروں دل دکی بھی تو دی ہے تو یار جڑا ہر روز رابنل گلن کردہ ہوئے تو وحیدہ نے ظلم انکتے ہو جائے تو پھر بگانے تانے میں مارن لگتا ہے امی جمیل نا بولاب دی بی بی اے نا بی بی انہوں نے کارکار جا کے کہن دیئے نہیں پڑی یو اے تو سی آمنا دے پتر محمد نو جان دیا ہوں جان دیا ہوں نو وہ انہوں نے فرش والے بھی جان دینے تھے عرش والے بھی جان دینے کی گل کرنا چاہیے ہو سا کہا وہ دے خدا نے انہوں نے کلیاں چھڑ دیتے ہیں انہوں نے کہا اچھا اے مصطفیٰ اپنے خدا دا کی لگتا ہے ہے حبیب لگتا ہے تو یار ہے انہوں نے کہا چاہ چاہے اچھوڑے جائے یار بھی والا یار انہوں نے کلیاں چھڑ دینے بارال جو تو پھر بگانیاں نے مارے نہ تانے تھے میرے نبی کدھی غار ویچ جا رہے نے کدھی بزار ویچ جا رہے نے کدھی جنگلات ویچ جا رہے نے کدھی کارہ آ رہے نے میرے نبی جنگل ویچ جا کے اپنے چیرے دلالی چہدر جدو چہدر لئی ہے نا تو رب نے فرمایا جبریل ہے جی رب جلیل فرمایا پانچکی آمینہ میرے کے حجاب تے پردہ دیوار کوئی نہیں لیکن میرے محبوب نے چیرہ لکا لیا ہے ہر کے سے دی نظر خدا والے خدا دی نظر مصطفیٰ والے اللہ نے اعلان فرمایا اللہ دی یا روئے کے حین تقو فرمایا محبوب ہر کے سے دی نگا میرے والے پر میری قدرت دی نگا مبوب تیرے والے میرے نبی لیٹ گین چیرے دلالی جبریل اور اپنے چھو رے جبریل قدر میں مصطفیٰ بیچایا ہے آکے کھڑا یو ہے اے میرے محبوب کی کرا ہر میرے محبوب میں لیٹ یو ہے لے اے میرے محبوب اگر تم بین یادے پھر میری نظر والے محبوب اے میرے محبوب اگر تم بین یادے پھر میرے نبی لیٹ گین چیرے دلالی جبریل قدر میں مصطفیٰ بیچایا ہے محبوب کی کرا فرمیا جبریل میرے محبوب دے چیرے تو چادر لا چادر خد کا مولا کت تیرا یارن روز نہ یو جائے فرمیا نئی نئی ایسا نئی او سکتا چکے میری رضا دی یو دے ویتھے جیڑی محبوب رضا ہے فرمیا محبوب ہر کوئی میری رضا چال لے لیکن سوڑیا رضا کا یا محمد میں تے تیری رضا چال لاؤں اے میرے سیبر لید با بینے آکھے یا خدا کی رضا چال لاؤں خدا کی رضا چال لاؤں خدا کی رضا چال لاؤں دو عالم ہے پر خدا پر خدا چاہتا ہے رضا محمد جب ریلے امین فریشتیاں دا سردار نبیاں دے سردار دے چڑ تو چادر خدا کی میرے محبوب دی والی لید ذو لپا نگی آئے 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 اور چادر خدا کی محبوب دی نورانی پشانی نگی آئے اور چادر خدا کی محبوب دی مازا غلب سروہاں میں تو گئے مازا حدید مین ننگی یوین اور چہدر کھڑ کری مبوب دلہ کو مبارک ننگی یوین اور چہدر کھڑ کری میرے مبوب دعوت دو حالا چیرہ ننگا یوائے اللہ نے فضل دی چولی میں چھ مصطفہ نے بیٹھایا یوئے گا دے فرمایا یوئے گا سونینا کہ اگم زدہ پریشان مولا بے گانی تانے پی مار دیلے خودانے مصطفہ نکلیاں چھڑ دیتے فرمایاں سوڑیاں تیرے دیمے بھوپنو بلا کلیاں چھڑ دیدے ماں ودعا ایکا رب کوا ماں کالا سوڑیاں کدو تینکلیاں چھڑیاں اوچھی بول سار سبحار اللہ ودعا ایکا رب کوا ماں کالا سوڑیاں مو کس میں میں نو تیریاں ظلفان میں کس میں قدو تینکلیاں چھڑ دی کاؤ پر تینے میں چپ دارے تقریر اللہ دارے رسالے دارے حادری سرکار قیامت دلدار قیامت سونے قیامت درہِ حاضری اللہ نے فرمیا وضحیت واللیلی دن سجد مبوبا تیرے چیرے دیوی قسم تیریاں ظلفان دیوی قسم کدو تیرے خدا لے تنکلیاں چھڑے ذات الرقا جمادی الاولا ہن چار حجر دیل میرے نبی ایک کی کردے سائے تھلے لیٹے نبیوں کی کردے سائے تھلے لیٹے جنہیں اپنی سویاں کوئی نہیں غورس بن حارس امام بخاری بیان کردے انہیں ہاتھ بھی تلوار لئی ہوئی ہے دوروں نبیوں ایک کہندے آجتے کل لئی لیٹے کول ابو بکر بھی کوئی نہیں کول عمر بن خطاب بھی کوئی نہیں کول عثمان بن عفاہل بھی کوئی نہیں کول علی بن طالب بھی کوئی نہیں بلال جیسا سی آپی نہیں کول کوئی نہیں آجتے کلیا لیٹے آیا ہے آجتے کلیا لیٹے آیا ہے آجتے کلیا لیٹے آیا ہے تو آواز آئی تو کی جانے راب بن اپنے یار نو کلیا چھڑے آئی نہیں راب بن اپنے مابوب نو کلیا چھوڑے آئی نہیں قدم اینے مصطفہ و جا کے تلوار تان کے کھلو گئے کہندے آئے محمد یاربی دسو آج میرے کھولو تو آنو کول بچائے گا میرے نبین اینکر کے مازاگ دینے نہ کھولے میرے نبین جدو مازاگ دینے نہ داوار چھلیا ایدروں سے تلوار لگ گئے مارنو بار ایدروں لگیے چلن تروار ادروں ہو گیا مصطفہ دینے نہ داوار کب کبھی تاری ہو گئے یہ دیکھ گئے تلوار بھی کھل لے جا پہ میرے نبین اینکر کے مازاگ دینے نہ کھولو ادروں سے سیمت سوار ہو گئے فرمیا میں نکلا سمجھ کے مارن آیا سے ہونا بول آج میرے محمد کھولو میں مصطفہ کھولو دینے نہ کھول بچائے گا اگو مسکرائی جاندہ سرنو حلائی جاندہ میرے نبین علیہ السلام نے فرمیا مارن جو آیا سے ہونا بول بول کے گیندہ یووے گا جڑے مارن تیرے نینہ دے پھر مارن جو آیا سے نینہ دے نینہ دے اگو مسکرائی جاندہ مارن جو آیا سے مارن جو آیا سے نینہ دے اگو مسکرائی جاندہ اگو مسکرائی جاندہ میرے نبین نے فرمیا ہون بول میرے کھولو تینوں کھول بچائے گا اگو مسکرائی جاندہ گردنوں لہرائی جاندہ کہندہ کملی والے ہوا اگر تھی میں حالی تیرا کلمہ نہیں پڑیا لیکن سوڑیا یہ ضرور جاندہ تُس ہی پدلے لین نہیں آئے تُس ہی تے مارے آنو سینے لانائے تُس ہی تے مارے آنو سینے لانائے اسے واسے سی معفلے ملاد سے جا کے نبی دا ملاد پڑھنے آن اجازت ہوئے مل کے نا سارے سرکار دی بار گے جو محبتان دا خیراج پیش کرئیے مل کے میں تھے اللہ اللہ سب نسینے لان نوالا آگے آن جتے چٹی ڈاڑی آلیاں دے زاؤ کے بابیاں دے زاؤ کے خدا دی قسم جوانا دے زاؤ کے دعلم کی ہوئے گا یہ بابیاں تے ہاتھ چکن جوانا تو سی اپنے ہاتھ کی تھی لیا جاؤ گے ہاتھ بلند کر کے اکھنے سب نسینے لان والا جیو بابا جی سلامت روح مل کے سب نسینے لان والا آگے آن سب نسینے لان والا آگے آن اوچھے اوچھے رنبے پان والا جنہوں پورا فکران یوں دے ضرور رکھیں آگے آ آگے آ آگے آ آ آ گیا آ 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 میرے نبی دے دیوانے ہو اللہ نے میرے نبی نو کلیاں نہیں چھڑیا میرے نبی نے فرمیاں گول پھر تیرے نلکی سلوگ کریے کہنے کملی والے آہ میرے نو کلمہ میں پڑھا لے اپنا غلام بھی بنا لے میرے نبی نے لیا سین دے نال فرمیاں گورس میں غلام بنانا نہیں آیا میں محمد یار بنانا آیا اللہ اکبر مدارج نے بیان کیتا ہے شیخ محقق نے لکھے ہے ابن حشام نے بیان کیتا ہے پھر کرم شاہ صاحب نے لکھی ہے دیگر کو تمہیں کسی رہا میں ڈیری میری گھڑی ہے چی بڑے والے میں کوٹ کی تنے دے میرے کریم آتھالی صلو اللہ علیہ وسلم سونے تھے بڑے نیرے اور یار جنہوں بنانوالا بنانا کیا کہ تیرے دیا تھے قدرت دکار خانے میں چوئی اور کوئی نہیں تیرے جا کوئی نہیں اللہ اکبر تجھے کوئی میر جو کانا نراض ہو گئے ہو جنہوں نون لیگ دیوی کرنی ہے اچھا میں نراض نہیں ہوں تھا جنہوں نون لیگ پیاری ہو چپر ہو جنہوں محمد دی میم پیاری ہو بولے سبحان اللہ اللہ علیہ وسلم یا غوثیہ یا زندہ ستگی سلامت رہا حضرت تجھے اشاہ اے جڑا کانا ہے نا کانا میر جو اگلے دہلے میں مالا آیا تو مجدو تقریر کر کے باہر نکلے آیا تھے چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکلے آیا اوہ جڑی میر سلطانی اور انگل کی دینا مرجو دیو کانا اے جنہوں قادیان میں چھوں آنالا اندرنی جیے نبیے مرجو میرا دل کردہ ہے انج مرجو آکھو صغیرے سارے بچے سارے نہ میں انہوں غلام احمد سواسنی اندھا پہ جو غلام احمد اندھا دیں جنا کردہ ہے مرجو جو 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 اور مرزا اوہ جی لان جی کتا کہتے کتے بھی اکھنے میں دے مطلب میں دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نوکران جیڑا نبی پاک دا غلام ہوئے میں دنوں کا دی پاؤں کیا ہی نہیں اللہ دی قسم ہے سور کہنا سور کہنا نہیں توہین سور دی یہ اس تو بھی اکر ننگے ہیں چونکہ میرا نبی دے خدا دی قسم ہے پوری کائنات دا رسول بن کے آیا ہے نبی جیڑا ہوندہ سورا ہوندہ ہے نبی کو جا تجیڑا کانا ہوئے اوہ نبی اوہ یارو ہے موٹر بے بڑی موٹر بے کی ہونتے ہیں سیال کوٹ بھی جاندے ہیں جتے ہیں ناکیاں لگے ہیں اے اوٹھی ہیں تھے یہاں جنابہ بھلا برجی تھے ایچے کی ہوندہ ہے کوئی کانیاں کھلا ٹراکا ہوندہ ہوئے نہ پولیس ہلے اسے بلے روڑ دی کھلو میں نظر کانیاں کھلا ٹراکا تھے بس اسے روڑ دے چڑھن نہیں دیں دے اللہ دی کس میں پاکستان دی پولیس ایڈی شہزا دی ہے یہ تھے کانیاں کھلا ٹراک نہیں چلن دیں دی روڑ دے اوپر ٹراکنوں نہیں چلن دیں دی اسی کانیاں کھلے نو نبی کینج مانگ لئیے اسی یہاں کوچ یہ تھے کانے نو نبی کینج مانگ لئیے خدا دی کس میں اسی تھے مصطفیٰ نو آخر زمان نبی مننے ہیں تے ساڑھا یقید ہے چونکہ ساڑھے نبی نے کمی کوئی نہیں چھڑی کمی ہوئے تھے خدا دی کس میں اور کوئی نبی آوے نہ تھے جدو میرے نبی نے آکے کمی چھڑی نہیں فرقے سے اور نبی دی آؤں دی گونجائے سے نہیں نبی جڑا ہوں دے سوڑا ہوں دے مکہ دی سرزمین چونک پہ چاہ کے اللہ اکیت میں ادھا رسول ہاں اببو لا بند ہے اببو جال نو اببو لا بند ہے اببو لا بند ہے اببو جال آپس دے گال لے ساچے بولنی کہتی تو بولیا تھا نہیں اے ویسے جدو ہی سونا پہ بول دے اگین علمی چو کھانی سونا پہ لگتا وہ ساکھا ہویا اببو لا بجے تو میں جی کریں گا تو ساڑے چیلے تک دی پھسے کھلوتے انہیں آکھا ویکھتے سے بولی کہ دی سوڑی ویکھتے سے بول دا کہتا سوڑا بول دے تو مو بھی چو بھی نور دیں گے لاتا بھنیا نکل دیں گے میرے نبی نے لاتا فرمائے انہیں رسول اللہ ہی دلائی کوم جمیعے میرے مصور فرمائے بے شک میں اللہ رسول پڑھ کے آیا پھر سارے آوازیں رسول کے نبی سے پیغمبر پڑھ کے آیا اور میرے نبی نے جدہ مٹھیں مٹھیں بولی بولی ابو جال لوگو سایا ہے اور نے میرے نبی دیں سر وچہ ضرب لگائی ہے حضور دے سر یق دہتوی چو جدہ خون نکلے ہے میرے نبی بولے کجنے آسمہ علمہ نظر کی تیت یک کمی تو یا سو جاری ہوگے میرے کریمہ کرو لگ پہ علامہ مجیب اور مرسا جدہ میرے نبی روئے نے خدا دیکھ سمیں خورو ملائکہ ویروندھی آئے اوڑ گیا ملائکہ ویروندھی آئے اوڑ گے شرگو گرب جنوب و شمال کوئی روئے کسی کے قیاسوں سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر پر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے میرے نبی بولینے حضرتیا میرے حمزانی علی کلمانے پڑیا آئے اپنی لونے ان سارا منظر میں خرائیے ایسر پینڈا ویچ بیٹھنے والے ہوں گلدار مدینہ مسجد یللل میرے نبی دی معفلے میں نوحن سجا کے بیلاد پر نو برکت کا مرکت بنانا والے ہوں میرے نبی آپنو جدو ماریا یا بوجا حل لے لونڈی کین دی میں وکھیا میرے ایک ہوئی چوئی اتھروں ڈگ پہ اس وحاں سے مار دیو اکلا نظری آرے ایدے سرطے دی ماں داوی سویا کوئی نہیں ایدے سرطے دی باپ داوی سویا کوئی نہیں امیر حمزہ تن دل کو باگ جدو شکار کھیڑ کے واپس آئے لونڈی نے روکے کہہ دیئے کونڈا شکار کھیڑنے کس کا میں آئے آج توڑے یہ تھی پتی جے محمد نو کلیا سمجھ کے ابو جال لے مارے امیر حمزہ نے آکھے یا میں نو دستے سے اپو لاب کتے سے اوہ تیہو دا چوچا لگ دے اوہ کتے سے لونڈی کھین دیئے اوہ ترال کے مار دھرے آئے نال کہندہ سی مارو اور مارو امیر حمزہ پاکڑے نالی کلمہ لیں پڑیا کہندہ نے ابواز کتے سے اے ابواز اوہ چھوڑا نا سی نال روندہ سی کہندہ سی نہ مارو یہ یتیمیں نا ہمارو یہ دے سرطے یہ دے باپ داوی سایا کھوئی نی نا ہمارو یہ دے سرطے یہ دی ما داوی سایا کھوئی نی ہوتے چھوڑاں دے رہنے امیر حمزہ پاکڑے نا ہمارو چھوڑاں دے چھوڑاں دے آہ اوہ نا ہمیں زربا لگ گئی آنے اوہ نا ہمیں خونڈ نی اوہ نا داوی خونڈ نکالا ہے امیر حمزہ پاکڑے نا ہمارو چلا گیا مانا ہمارو یہ آہاں جس ملے میں گھر گیا آہاں میری بھیگام نے میری اگے کھوانا رکھیں امیر حمزہ پاکڑے نا میں لکمہ توڑ کرڑ 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 کر ёھ موہ وچا داخل کر لگا ہو میرے کرنے میں چرون دی آواز آگئی میں کہہ میرے گھر میں چرون والا قول آہو زاری کرنے والا قول آہو بکا کرنے والا قول بی بی سمنے آگئی کیوں رو رہی کوئی میرے ولو تنگی آئی کوئی میرے ولو تکھے آئے کوئی میرے ولو پڑشا نہیں آئی بی بی بولی نانا پڑھے ولو میں نو تنگی کوئی نہیں آئی لیکن روئے سوا ہستے آو آج توڑی یتیم پتیجے محمد نو بوجال کلیا سمجھ گے مارے کاشک دیا جوڑا بابا ہوں دے سر دی انڈا انہیں گل سوڑیا میرے حمزہ کے دل میرے یا یک خامی تو یا تھنو ڈگ پہے گین ابو جال پوئیٹ دیکھو مصطفیہ رکلے مارے ابو جال سینہ تانے ہو کہندے میں مارے امیر ہم غانے ابو جال سروت کمان ماری او داوی خون کڑے آو فرمایا او ظالم آو انہوں کلہ سمجھ کے مارے رہے آئے کین سمجھنے او دے سر دی انڈی ماں کوئی نہیں کین سمجھنے او دا پرا کوئی نہیں میں او در دہی پر آیا گیا ہوا کین سمجھنے او دا رشت دا ہر کوئی نہیں دیکھ میں محمد دا چاچا آیا گیا ہوا او نا یا کھیا میرے حمزہ تو تھی ساٹھی پالٹی دا او در کی میں چلا گئے او نیا کے چھوپ کر جاؤ محمد رو کلیانا سمجھے آجے محمد دا چاچا مصطفیٰ دا ہمیں پڑھ کے آگے آئے حضرت امیر حمزہ آپ تلاش کر دیا کر دیا نا مصطفیٰ بیعت اللہ شریف سے سینے چکے جو تم مطاف اچھکلوکتے نے نا تو صور بنو اے جی خانہ کاب ہے ایک سے بیعت اللہ دنالٹیگ لانا محمد رسول اللہ کہ کوٹے ہیں میرے نبی نے سیرت دیتے ہیں ذل فانچنی نے جو چھے رہتے ہیں آئی ہیں میرے آکھا رو رہے ہیں حضرت امیر حمزہ نے ان جا کے آتا رکھیا مردے دا تا رکھیا کیا سونے ہیں سیرت چکے سیئے میرے نبی نے ان کر کے سیرت چکے ہیں تو میرے نبی دیا کھمی چوان سروانے میرے نبی رو رہے ہیں حضرت امیر حمزہ نے چیخ نکل گئی میں سونیا کیوں رونے ہیں مبوبہ کیوں رونے ہیں ابو جال نے مارے آئے سونیا میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہے میں تیرا چاچا تیرا بدلہ لے کے آیا ہے میرے نبی نے بول کیا کہ چاچا جا چلا جا میرا کوئی چاچا نہیں میرے نبی نے فرمی چاچا جا چلا جا امیر حمزہ نے ہتھ بڑھ لے ہتھ بڑھ کر انگزار میں تیرا بدلہ لے آیا ہے میرے نبی نے اکھا چاچا کوئی گل نہیں جیدے سر تے مانا یووے لوگ انجیں مار دینے جیدے سر تے مانا یووے لوگ انجیں مار دینے میاں سامنے فرمائے مام مرے مام مرے ایتوین مرے ایتوین مرے ایتوین مرے باپ مرے محمد بخشا اتمک جا دا دے ملا لگیا والے اوہ کدی چھپے رجے کرے دے پائے دے لکھے ڈالا سے اوہ کدی چھپے رجے کرے دے اوہ کدی چھپے رجے کرے دے راضی نہیں ہوئے میرے آقا نے فرمایا چاچا اگر میں نورہ دیکھرنا چلے اللہ دی تو گھیم دا نارا لا دے مصفہ دی رسالت دا نارا لا دے میرے آقا محمد دا پر وردگار میرے آقا حضراتِ عطرہ رب بن مصطفیٰ نکلے آنے چھڑے کیوں رب کلے آنے چھڑے تیار پر وردگار بہت تیار یارانو کلے آنے چھوڑ دے نہیں خدا دی قسمیں اب بابیان یکھا میں جنہیں جاکر انس کو آگئے اینہ دیانس و اندر صدقہ ساڑے ضرور انس کو قبول ہو جائے خدا دی قسمیں میرے نبی فرمایا ایک سو ویس صفہ اونگئے سارے نبیان امم نملا کے فرمایا اسی صفیان صرف میں مصطفیٰ کلے دیا اونگئے ایک صف بشرق صلحہ مضرب تک ہوئے گی ارض کیتی سونیاں تو اسی یہ انہیں غلامانوں کے میں پہچان لگ ہو گئے فرمایا نا دے ازائی وضو چمک دے ہونگئے وضو علی ازائی چمک دے ہونگئے میں نا دے چمک تو پہچان جاؤں گا یارو جی اے وضو کریئے ازائی چمک کرنگئے تو جی نا دے اکھانڈا وضو ہو گئے ہیں نال اکھ دیگی خدا دی قسمیں لوڑا عشقانوں تاہیئے کہ اس اکھ دے نال اڑیک رکھے رکھے بیٹھے کہ آج رات انہوں کے تیا کھلا کے جائے تھے سدھی مصطفیٰ دے چہرے تھے جا کے لگے جائے تھے حضور جی دید ہو جائے کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت امیری حمزہ نے پھر کلمہ پڑے تھی حضور نے ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں چاچا کیوں ہیں جو پیوین ہیں ضرور آکھیں ہوگئے گا سونے ہیں اگے پتی جا سمجھ کے ویند آ رہے ہیں آج نبی سمجھ کے تیری دید بیا کرنا آج نبی سمجھ کے لگے جا رہے ہیں جا رہے ہیں ہو لو لو دے موڈلہ کے لگ کسیم ایک کھول آئے ہیں کہ جا رہے ہیں ہو اتنا دیٹھے آ میں نو سبیر گیا لے کہ میں ہو رہی اگے رہے بہ جا ہوں مر شیف دے تا دی تا رہے ہیں ہو مر شیف دے تا دی آہ ہو مر شیف دے تا رہے ہیں ہو مر شیف دے تا دی بہ 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 ہو بہ بہ ہو بہ 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 ہو مر شیف دے تا دی تا رہے ہیں ہو مر شیف دے تا دی تا رہے ہیں مہ وہ مل کے کروڑا ہاں ہاں جاں ہو 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 نب ز آہ ہاں کم مل اگر مل مل خورت مل خورت مل 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 خورت مل مل خورت مل تیرے چہرے دی کسر بھی واللہی دی ازار سجاد سونے ہیں تیرے دل فتاکہ دی کسر اللہ حبیب بن مالک یمن میں چند گلایا گیا کہ جڑے سوڑے نو بیندہ ہو دہ یہ جند ہے کہ تو زبان تا بڑا طریق ہے تی اپنے چرو زبانی نواز اللہ نبی نو زیر کر لیں آ آ آ آ آ آ آ آ آ ہنو ساری ریپورشن دستی کہ جن نو روکنے ہیں جان کے جا کے بیندے جیڑا بیندے بس بیندے ہی رہے جاندے ایڈا سونے اچھا فید انہیں سو سوال تیار کیتا کنہ سوال سو سوال ابن مالک جمل بھی چٹریا آیا کرسیاں لگنیا اور ابو جال سونے دی کرسی تو بیٹھے کرسیاں لگنیا بڑے بڑے نام نے ہاتھ چودری تو سردار کفار دے آکے بے گئے آپس وچ ابو جال سارے آگے اعلان کر دے گل سنو اے میرا اعلان جدو آمین دلالہ تو سا خوش نہیں ہونا پہنچ گیا سلامت میں دوبارہ جملہ بول دوں گل سنو ابو جال دا اعلان جدو آمین دلالہ خوش نہیں ہونا واہ واہ لو میں تیزی بھری بھی بولوں اور پھر اگلا جملہ کھوں انشاءاللہ جڑے حالی تک میرے نال نہیں پہنچے وہ بھی پہنچ جانگے ابو جال نے آکھیا نبی نے آنے تو جدو نبی آوے آمین دلالہ خوش نہیں ہونا آئے آئے اللہ دی قسم سننیا جدو اعلان کیتا ہے جدو آمین دلالہ وہ دہی خوش ہونا ہے وہ دہی خوش ہونا ہے ابو جال دلالہ کوئی ابو جال دے پیچھے لگے نہیں خدا دی قسم اسی ابو بھکر صدیق دے پیچھے لگے دوسرے گا کوئی اٹھتے ہو دا استقبال نہ کرے ٹھیک ہے سردار جی تظیم نہیں کرنے بندے بھی یہی آنے دے اے توسی جا کے نبی دی قبضی کی تظیم کر دے قمد خضرات کی تظیم کر دے تظیم نہیں کرنے توسی تہیٹے دیوانے اے اے وے خونلائنے مصطفیٰ توساتے ناپڑیا پشانیاں تلالے اے جدی دا اکس ہے جوڑے مبارک دا اکس ہے تے اے شبی نتوسان لالے ہیں میں اے ایسی شبیدہ بھی احترام کرنے ہیں ایسی شبیدہ بھی احترام کرنے ہیں اچھا اے جدو بارہ ربی اللہ جلوس نکل رہے ہیں لوگ شبی بنان دیں نا گمد خضراتی تے خانے کعبے دیں تے دس کے دن در میں پچھلے سال ویکھیا کہ انہوں نے اٹڈو ہے ورڈی شبی بنائی تے پیچھے دو منڈے توپا پاک اے داشی سفیر کلا دے تے انجل مال دے کے تے کھلا رہے ہیں تے انجل لگے جو میں سچی مچھی وہ تھے ہی پہنچ گئے ہیں میں اے جڑا بندہ اندہ شبیدہ بھی احترام نہیں کر دے میں اے جرورت کرے تے تھو کہاں تھا اے خانے کابے جو جڑی شبی بنی ہے وہ اندہ میں احرام تھا میں دے اتے تھو کہاں تے میں اے سمجھ لگی شبیدہ احترام کر دے یو جڑا حلال دا ہوئے اے ڈٹ کے بولو سارے سبحان اللہ شبید احترام ہو کر دے جڑا حلال دا ہوئے جنادیاں ماما نے مصطفیٰ تے درود پڑ پڑ کے اپنے پترانوں سینن اللہ کے شیر پلاتا اللہ اکبر میرے نبی علیہ السلام آپ نے بلایا کہ دعوتی تھی مناظرہ ہونا ہے سوال کرنے نے جواب دے دیا جی میرے نبی فرمائے میں نو کو دیر لگ نہیں میں نو خالق کائنات نے خیب دا علمت آف فرمائے ہون جدو ابن مالک آئے نام نے حاج سردار دیا کرسیاں لگ گئی ابن مالک آگے اڑا کے پھلو کوئی کھانا پی رہی اندھانی پھلو گلو بھی گی کھانے پینے دے ماملے ویچ باد میں چھویا وائے گا پہلو جیدانا دوسری لائے دے وہ دے نلگل ہوئے گی میرے نبی آئے نے ابن مالک یمن میں چھویا آئے میرے نبی دے دیوانے ہو جدو میرے نبی دے سمنے آئے وہ دے زین ویچو سارے سوال نکل گے بیلے آخر بڑا سوئ سمجھکے کو سوال کر دے سوال کی کر دے اچاند دے دو ٹکڑے ہو جا باہ لنے لدے دا ہبھی بی یمنی بڑی گل کی تھی انا نے تاڑیا ماریا آج تے مصطفا کی جان達ون دو ٹکڑیاں کرے گا مولانا امران لچ بندی صاحب جدو سارے خوش ہوئے اپو جال لیا کہ خموش ہو جاؤ اونا کیا ویستعمال کر دی تھی حبیبہ یمینی کہ دے چان دے دو ٹوٹے ہو جاؤ اوڑنیا کھنے حبیبہ یمینی دا خیال ای چان دے دے دو ٹوٹے نہیں کر سکتا اوے محمد نیمی کر کے بکھا دے لائے جدو ایمی گلکی تھی اپو لیاں اپو بولے آ اوڑنیا کھنیا چان دے دو ٹوٹے کرے گا اوہی دن نیمی کر دی چان نظر آئے نیمی اوہی دن نیمی کر دی چان دو ٹوٹے اوڑے گا اپو جال لیا دیگی چیوچ ماری اوڑنیا کھنیا چوالے جدو محمد نیمی شانہ کرنے چان نیمی جانے دو ٹوٹے ہو جان چان نیمی جانے دو ٹوٹے ہو جانے کہنا جی ایک سوال میں کیتے دوسرا سوال بھی تو سا جسنے تیک جواب بھی تو سا یتائے کرنے مونو پتہ سے انجڑا نبی ہوئے اوہے ہے بدا علم جان دے پھر آج کوئی نبی کہے کہ آنکھیں نبی روئیل میں خیب نہیں پھر سمجھ لاؤ حالی پکا سوچا یمتی نہیں بڑھے آ میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے نبی نے اشارہ کیتے چان دا سینہ چیرے آگے آئے چلے جان چیرے آگے آئے جدو دو ٹکڑے آوے چوئے کہتے ہیں توڑتے لی آئے انہوں نے جوڑنا کے لئے میرے نبی نے فرمایا میرا نام محمد میں توڑنا بھی جاننا موڑ جوڑنا بھی جان اللہ مو لمک گیا بی بی منہ مالک کہنے جی ان دوسری کہہ لے جناب سوال بھی تو ساہی دوسری کہ جواب بھی تو ساہی دے مو لمکی ہو سو سو میرے نبی فرمایا تیری ایک بیٹی ہے جڑی منی معذور ہے معذوری و جندگی گزار رہی اٹھ بے نہیں سکتی تو چاہنا وہ ٹھیک ہو جائے حضور فرمایا جا ٹھیک ہو گئی ہے جا کوئی قرآن میں شفاہ دین دیں اے صاحبے قرآن دے بھو میں تمہیں شفاہ لابد ہی ہے انہیں معذ کرنا ہے شفاہ لابد ہی ہے او گیا نا حبو جال پالٹی نکھیا کیوں ہے یہ مو ہی لٹکائے ہونہ گوہ کہ تو اٹھا گڑا بچا جاتا اٹھا ہی لٹکے اے ہی لٹکائے اے ہی لٹکائے کی گلپ بڑنی گا انہیں اچھے بھلو تو سی دے ہونے جادو گا لے جادو گا لے جادو گا لے منتر ہیں جا دے ہونے دے نا وہ تو سی یہاں دے سو چھوٹا بول دا چھوٹے ہاں دے مو ہنے جا دے ہونے دے نا پیڑا کر کے جا ہو ابو جالا تیرا چھوٹ بول دا رہا اچھے بھلے اٹھا لگا ہونہ آکھے چھڑو یہ دے تو بھی محمدہ جادو چل گئے ہیں اے بھی مصطفاد نینہ تے قربان ہو گئے ہیں اے بھی ظلف مصطفادہ آسیر ہو گئے ہیں میں دے اللہ اللہ ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نکٹا دیکھی ہے ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے غلو دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی آدھا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی آدھا آدھا گیا ہے نا جدو کار دستک دیتی تینے انہیں دروازہ کھول لیا تینوں کنے شفاہ دے دیتی تینے گھٹا دیکھا تینے تینے انہیں شفاہ کر دیتی اللہ حضرت اکرامی بڑی جلدین بس میرا دل نہیں سکتا میں آباب جاما ٹائم چھوکھا ہو گیا بس میں آخری گل کروں وہ ٹھکے تھے نہیں 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 ہاں خوش ہو گئے بہتر ہے یہ کہ بندہ بہن کیا کھمینوں نہیں ہوں وہ بندہ دے خوش ہو گئے خوش ہوں گئے خوش ہوں گئے تھوڑی میری ہائے 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 ایک آیا پالیا زلپا والا والا ہائے بس چھت گڑیاں ہائے تھے کھڑا سی کر گیا نوری او جالا اللہ اکبر ایت میرا نبی خدا اچھا لڑی امین میرے بیٹے نہیں آکھے وہ میں گل کروں ہاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کہ غریب مادے سے ابیول چھلے گئے جڑا مالی لے حاضران کا مزور سی مادہ سے احتشام بھائی جہاں میرے حضور اچھا اپنی امان دن نظر سے آجے ایتھے علی پوری آجے بڑے مرید ہو کس انہوں پتہ لگ جائے کہ علی پوردہ تاجدار آ رہا ہے تھیرن وہ ڈیوے لے کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ کدھر چلنا ہے اندر دن نین چلنا جے پیر ساتھ دیا جے ماشاءاللہ خوش نہیں ہوئے چلو میں اپنے ہل نہیں ہوں پیر تو آٹے ہل اپنے مری بڑے تیزے ڈٹ کے بولو سارے سبحان اللہ اچھا میرا مرشد کریم سلطان بود ولاد دیچہ کوئی شہزادہ پیر خالد سلطان قادری صاحب میرا پیر نجیب سلطانہ میرا پیر حبیب سلطانہ حضور سلطان صاحب کوئی شہزادہ آجائے کہ اللہ دی قسمِ راہ تھیرندہ دی وڈے والدس نے خوپا یا راتی سائن سال دے کی بلا دے اے سال ہی ہے اللہ پورا سال نہیں ہویا انہوں نے پیرانے آکے جلم شریف تھی ایسے تو بار ان دن آکے اے سال میرا یکھاں اسامن علامہ ممران نقشبندی صاحب نو خلافت دے گئے غالباً اے ہی ہے جیڑا امامہ شریف انہ نے انہت کی تا اے بڈے والے دل دے یا راتی پیر ساڑے آل سال اچھا جیدے والے پیر ہوگئے وہ صبح دست دا پھر دے چال اکھو کھٹے بھائے کے پھر آتی ساڑے آل سال پیر ہے جیدے والے رابدہ حبیب ہوگئے وہ نہیں دا صدا ہوگے گا رابدہ حبیب ساڑے آل سال جے ہارے کتا دل کر دے پیر میرے اللہ ہاتھ پاڑنے کے میں نامنے ہاتھ پیرانے گھل کر لگا جڑیوں دے وقت پہ جائے وہ بندلوں کے صدر سے پیر آ رہے ہیں انہیں آکھیں صدقے جائیے انہاں را ہوا تو جنہاں تو پیر آئے انہیں آکھیں نال نبی مرید ہی نہیں انہاں مار دی تنہیں تھاں پھر دے نامنے ہاتھ پیرانے گا لگا کرنا چنگے پیرانے ایسی غلام آگا الحمدللہ علی پوری ہے وہ دا ویسے سخیر ہے ایس سال میں نمی خلافہ دے دی تھی انہیں علی پوری ہے جید کیا بات ہے پکے سوچے سیدے جنہاں جو ڈاؤٹ ہی کھو اللہ ہوگا نہیں حضرات محترم میرے نبی دا نوکر کہ حضور انہوں جا کے کہندہ سونے ہاں ہسی تمہارڈے کو لاؤن دے رہنے ہاں کہ دیتو صحیفی تے ساڑے والا ہونے دی حضور فرمائے چالیں انتظام کر آجانے حضور تشریف لے آئے جلدین ان دروازہ کھولے ہاں حضور فرمائے کچھ یہ نہیں ہوں انہوں والا کونے دروازہ کھول دیتا ہے کہندہ سونے ہاں جو تھننگ جو خشبوں ہاں دے سونے ہاں تُس ہی آئے خشبو تو ہی پتہ لگ گیا کون ہے اندھے والی آئے گئے حضور نے جدو قدم رکھے نو دے بیڑے دے بیچے انہیں دوڑانے ہی لگ گئی زمین تے پیار نہ لگ گئے حضور عثمان صاحب کہاں سجے کہاں سجے حضور نے بان تو پھڑ لیا جدی بان جو رابدہ حبیب پھڑ لے پھر گلتیں بن جان دیئے نا حضور فرمائے کی گلتیں دوڑا نہیں جانا ہے کہندہ سونے ہاں میں مارا بڑا ماد میں اللہ بنا پیا کوئی ایسی جگہ میں تو انہوں باما کی تھے حضور فرمائے میں نبیہ تاجدار بن کے آئے گریبان ابھی میں یہاں کامان کوئی گل نہیں میں پنجے خاکی چٹائی تے بیہ جانا ہے زمین تے بیٹھ جانا تو پھر انہیں کہہ جی حضور فرمائے مردی ہے جی تیسی بیہ جاؤ آج جدہ پیر ہے آگے نے جنہ واسطہ کچھ آج جدہ بسرانہ ہوئے انہوں تے نو پتہ کوئی نہیں مراندہ پیرانہ پائیدہ کی تھے میں خیوہ سے مسلح تو وڈی مسنہ چھنگی کوئی نہیں ہوں دی پیر واسطہ مسلح وشانگ پیرانہ بٹھاؤ جی پھر بھی پیر نراد ہو جائے صرف ایک کیا کوئی گھڑ بڑھے نراد ہوگئے چلو جاو کوئی گانی بیٹھ گانی صبحان اللہ تیسی ویلمہ تیسی ساری پیر ہوگی بہ اوUN تیسی فرمائے ٹھیک ہوگئے خوش ہوکی ہاں بہ رہا نہیں بہت نے کدھی غلام مرے نبی دردائیں جارے کدھی بائیں جارے کدھی سجید کدھی خبے جارے میرے نبی لی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اوڈیاں دوڑا لگیا یو یا لے کدھی سجید جا کے بیوی رلماوے گفتگو یلدے کدھی خبے آکے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے مو چمدے نہ لیکن دو میرے بچیوں خوش ہو جاؤ کملی والا یا 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 یے بچیوں خوشی امن آؤ آمینہ دا لالا یے امت غم خار نبی آئے حسنہ نکری میں دا نانا یا یے زہرہ دا بابا یا یے نبیانہ نبی آئے رسولہ دا رسولہ یے امام الانبی آئے تاجہ دار ختم نبوت آئے آخری نبی آئے او میرے بچیوں او آئے جڑا اول بھی ہے جڑا آیا آرہی ہے حضرات دیوکار کدھی سجے جا رہے ہیں کدھی کھپے جا رہے ہیں کدھی کھپے جا رہے ہیں کدھی کھپے جے کدھی سجے ہیں دوڑا لاؤ رہے ہیں پھر پھر نبین فرمایا ہے کدھی کھپے جا رہے ہیں کدھی کھپے جا رہے ہیں ایتہ ہے ایتہ ہے مکہ گئے آئے سالان میں ختم ہو گئے کملی والیاں بس میرے گھر لے کوئی ایسی چیز نہیں جیڑی ملیوں ہم دی بار گویچ پیش کراؤں میرے حضور نے فرمایا دس نے سہی ساتھا پانی میں موجود کے نہیں کملی والیاں موجود اللہ دے حبیب نے فرمایا اوئی لے کے آ جاؤ پھر کدھی دائیں گے کدھی بائیں گے نالے رو رہے تخیولات یہ دنیا میں ذرا بے کھو دے سہی ساڑا مرشید آ جائے ساڑے گھر دے اللہ پیرانوں پیش کرنے لے کوئی چیز نہیں ہوئے میرے نبی داسیاں بھی یہ جیند کملی والیاں موجود فرمایا فرلایا یوں دانے جیند کملی والیاں ایٹا گریبا کدھے ویچ لیا میرے کار ویچ برطن کوئی نی خدور پروایا موجود پیش کرنے لے تیرے پچھے کی پانی پھیندے لے روکے گہ رہے کملی والیاں میری بے گم موٹے تے مسکید آ پا لائندی میں ہتھان دا چلو بنا کے موٹے تے مسکید آ پا کے پانی اونڈ لی جانگے میں جھ کڑکے لپ بنا ہے لائنا چلو بنا ہے لائنا پانی پیلے لائنا پانی پانی اونڈ لائنا کدھے کملی والیاں موٹے تے مسکید آ پا لائنا میری بے گم ہتھان دا چلو بنا ہے لائنا میں پانی پانی آؤں نا پانی پیلی یاونڈ لائنا میرے آکھا پانی تے مسکید آ پا کے پانی پھینے لائنا کہتے ہو چملی والے آہینہ دیمانے آہینہ نوطریقہ سکھایا ہے اے وی نننینے اٹھانی آہینہ چولیاں بنا حلائلے لے 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 میں پانی پانی اعلانہ پانی پیویاں اعلانہ میری آقاں سینے نہ لائی فرمایاں نہ رو چملی والے آہینہ بناء فرمایاں جے تو گریوے ہسی غریب بنوازا کہتا کملی والے آمارے بڑھا پرمیان جے تو مارے کہ میں مارے آنوں سینے لانا یا کملی والے آہا اے بیکھو میرے گھر ویسے بردن کوئی نہیں حضور نے سینے نہ لاغے پرمیان چوپ کر جا آج موٹے تے مشک دوں پائے گا یہ دلہ والے ہاتھانڈا چلو آمین آدھا اللہ حال بنائے گا نورا اے تجویر نورا اے رسال نورا اے فیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد مر 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 سرزور سے بولو مر 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 را کر بولو مر 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 سرزور سے بولو مر 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 اللہ ہوگا نی منتصور لو میرے نبین انجھ کر کے ہاتھ کیتے نے مالک کون ہے نہ ہے گوپاس کچھ رکھ رہے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں انجھ کر کے ہاتھ کینے پانی پارے ہیں میرے نبین کر کے پانی پیرے ہیں پین دیا پین دیا پین دیا میرے نبین دا ہاتھ لگ گئے چامنے مشکید دی لب لگ گئے چامنے انہیں انہوں نے چامنے کاٹے کرنے تا رکھ لے جو دو لوگا بیمار ہو کیانا نونا کھنا سی بیمارا انہیں کھنا میں کوئی حکیم طبیب موال جو ڈاکٹر آ انہیں کھنا تو انڈے کھلو چامنے پی جنہوں لب مصطفیٰ دے لگ گئے نتے ہاتھ مصطفیٰ دے لگ گئے او تو بردک کیڑا تو انڈے کھل پیر پانی پیچھ کوڑ کے نا تیرے یار دے لگ گئے لب مصطفیٰ دے صدقی شفا ماتا فرما دے اللہ غنی صاحبو میرے نبی دے دیوانے الحمدللہ حضور دی ہر نسبت یاد بھی کرنے او دی تازیم بھی کرنے پیار بھی کرنے بلکہ نالائن پاک دی شفیع اپنے متھیاں تلا کے سینے تلا کے کہنے سر پر رکھنے کو مل جائیں اگر نالے پاکت حضور پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں محفل ملاد وچھتنے والے ہو یقیناً حضور آئے نے میرے کریمہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسا زین توفہ میرے آج دی راتی تیرے میرے لئے لے آن دے توفہ دیتا ہے توفہ لئی تید ہے توفہ لئے آن دے بخاری شیز کی روایت محبت زیادہ ہوتی ہے میرے نبی دی بارگاہ وچھ دروتہ توفہ پہ جائے کرو تو نماز جیسا توفہ نے دیتا ہے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اللہ در رسول بھی راضی ہو جائے گا میرے نبی دے دیوانے الحمدللہ میرا حسن زن تسی اگے بھی نمازی ہو اگوں تو بھی تسی پانجولے دی نماز پا جماعت صحیح لقیدہ امام دے پچھیں ادا کرو گے جتنے گولمہ اکرام میرے سمید اس محفل وچھ حاضر نے اللہ سب دہامی وناصر ہوگے والسلام زعوانا اور الحمدللہ رب العالم ہاں جی الحمدللہ بگانیت یہ بھی گوانیاں پہ آگئی ہیں مولوی تاہر اشر اون نے بھی آکھے آئے ختم نبوت الحمدللہ بیان کرنا لے ختم نبوت دی مافنا سجانوالے سننی سن ایتھوڑ جیٹی لے پہ آگئے اسے نفر کھچلیا کام یوٹیوب تو بھی ہو دیئے کال بھے مجود اوہ سا کیا حیرانگیہ نہیں کال لے وہ مزور بندہ تھاڑے کل کھو گئے لے گئے دھرنا الحمدللہ آج چود مات پندر مبلکہ شروع ہوگی پندر مبلکہ اور اللہ دے فضل نچانے چڑھ گئے نا ربیلو بل شریف یہ جڑا چانے چڑھے ہے یہ سچانتی چاندنی میں چلانے میربانی کرنی میں الحمدللہ میرے نبی دی چٹی چادہ نو کوئی دھبا لا نہیں سکتا لیکن کسی دی ماں دنیا تو ترجے کسی دی باپ دنیا تو ترجے کودے باپ نو یا ماں نو برا پلاکا ویت واکہ میری ماں نو برا کھے میرے باپ نو برا کھے واکہ چالا کڑا کھو گل تیری ماں تک یا پیو تک پڑ گئی اونہ تک نا پڑے میں سن جا تا میں تے حلال دنان ہویا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تی چٹی چادہ تے کوئی دھبا لا نہیں سکتا لیکن خدا تی قسم ہے انجے کوئی مومن کا بھی نہیں جی اللہ دا مبوب ہے تے اللہ نے اخر و زمان نبی بنا کے کلیا سے تے ہون کوئی کام کردہ ہے پیادے اللہ نے نیس و نبود کرے سانوں کی مسئلہ انجے قویت کافر ہو جائے گا انجے قرے کافر ہو جائے گا تے جڑا بندہ مرجنو اے یاکھے تو نبی یہ دے پھر کوئی دلیل دے تیری نبود تو دلیل کی ہے اس طرح مید کو سوال کرنا ناجائز ہے کیوں نبی تو بعد نبی آئی نہیں سکتا انواقع تو دلیل دے یا نہ دے کائنات دے مصطفیٰ تو بعد اور کسے نبی دی گنجائش ہے نہیں اور ایسے ایسے لو جوان ترنے وچ مجود ایک بیٹے دی ماں دنیا تو چلی گئی انہیں کہے کوئی گل نہیں میری ماں دنیا تو تر گئی ہے تو میں مصطفیٰ دی بار گئے محشر دے میدان اکھاں گا تو اڈی نموز دی خاتر میں ترنے وچ بیٹھا رہے ہیں سوڑے ہیں جن جن چودوں جانا جدو میری ماں بھی میرے نال جنت ہے جائے گا تو کوئی بندہ کبھی کہ تو ترنے والے انواقع سے دوامہ کرو تو کامیاب ہو جائے اور ساڑے جب بندہ سے گیا تھے آیا جڑے اٹھے ہی بے ہی رہے اسی آگے ہی چلے ہیں محفل جنہوں نے ٹیم دیتا ہے جیو پھر با جو کئی بندے نراغ ہوئے اندرین پہ خوش انہا خرچہ کی تحصیت اسی نہیں آئے اسی تبانہ بنا کے تھے گئے خدا دی قسمیں کمال نہیں ہو لوگ جو ٹھنڈ دے اندر بھی بیٹھے یہ تو بارش آئی نا انہاں کھیا یہ بارش دے بیچے نہ سجان گئے نو جمانہ لڑکیا نے اپنی کمیزہ پھار دیتیا انہاں کھیا جنہوں نے ٹھنڈ دے گرمیہ کے ٹھنڈ کچھ بھی نہیں سانوے ٹھنڈ دے کوئی پرواز ہے کیا ہوں سانڈے اندر در در اشک رسول موجود ہے میرے نبی دے دیوانیوں کوئی بند آکے جی ہوتھے ایسے بندے بھی ایسے بندے گلہ کیتنیا وہ ہوتھے مونڈے ایسے جہاں پہ نمازی کا دنیسن پڑھ دے روزہ رکھ دے کوئی نیسن وہ جا کے اندرہ بابی جی تقریر سن کے وہ چار پانچ مندہ کلے پہ سر کر گیا تھے وہ ٹھنڈ گے جو تھے اور میں کہا پیوہ دے ساتھ پتر ہوں چھے نمازی ہوں جدو کہ پیوہ دے گالی گلوچ کرے برا پلاکہ ہوئے چھے نمازی ہوں نمازی بندے نمازی بندے کی ہزی ہونا تھے نمازی نہیں نمازی دے جاگ پہنگا گالا کرنا لگے تھے وہ گریبان پھڑ دے پیوہ آنگا میں توڑی نمازوں کی جس میں گالا کرنگا توڑی نظر بھی ہو دے والا نہیں پھر پیوہ انہوں نے وہ بھی پھٹر چنگا لگتا ہے اللہ دی قسمیں کوئی گال نہیں جو نمازیں جو کتائی کر دے رہے وعدہ ہونا کر لیں ایک نمازیں پڑھا گئے کتائی کر دے رہے انہیں کوئی گال نہیں جدو نبی دی عزت تو کوئی حملہ ہوئے نہ یہ فٹا فٹ جا کے گریبان پھڑ دے میرے نبی فرمانا میں راضی ہوں نمازیں میں جو کمیاں کتائیاں ہوئی ہیں کی کرنا ہے اسی نماز میں جیسے نماز وچھ نبی دی محبت نہ ہوئے امام غزالی فرمانے نے نماز ہوئی نماز عبادت خدا دی ہوئے وچھ یاد محمد مصدفات ہی ہوئے پھر جیڑا امام تعد قادری اڑیالہ جیل دے اندر پہ کے پھر ہونوی دھنے دے اندر ایک کلام بار بار گنایا جاندہ اجازت دے ہوتے ہاتھ چوک کے جنہیں پڑھنا ہے وہ ازرہ میں ندسے یہ میری موقعی یہ میری مجبوری ہاتھ چوک کے ذرا جنہیں پڑھنا میں ازرہ میں نراض نہیں پتا تا لگ دینا کھننے کو ماشاء اللہ تو سیدھیں یہ جنہیں کر کے آنکھو یا رسول اللہ تیرے چاہدنے والو کی شہر یا رسول اللہ تیرے چاہدنے والو کی خیر مکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرے دور لکھنے کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی کا جلدہ عزمت والا لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 تو بھی میرا بیٹا یا رسول اللہ کہہ رہی ہے حد چک 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 لبی 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 یا رسول اللہ لبی مصطفیٰ لبی 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 موسیقی